سلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ ہمپلی آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچی ہوئی دال سے پراتھے میرے پاس دال بچ گئی تھی اڑت کی کالی تو اس سے آج ہم بنائیں گے پراتھے یہاں میں نے ایک گول میں لے لیا ہے آٹا اور اب ہوں اس میں ڈالیں گے دال جو کی میرے پاس بچ گئی تھی یہ میری اڑت کی کالی دال ہے کیونکہ میں نے پالک کے ساتھ بنائی تھی اور یہ بچ گئی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو یوس کیا جائے تو آج ہم اس کے بنانے جارہے ہیں پراتے یہ پراتے بہت لذیذ اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا ساتھی میں ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا پیاس یہاں میں نے ایک پیاس کو بارک چوپٹ کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہری میٹس یہاں میں نے چار ہری میٹس کو بارک چوپٹ کر لیا ہے اور اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے جس سے یہ پراتا اور بھی زیادہ لازیز بنی یہ ہے اجوائن یہاں میں نے half teespoon اجوائن لے لی ہے ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر یہاں میں نے half teespoon لال مرچ پاورڈر لے لیا اور ساتھی میں ہم ڈالیں گے اس میں half teespoon حلدی پاورڈر ساتھی میں اس میں جائے گا half teespoon گرم مسالہ پاورڈر اسے بھی مزہ بڑھ جاتا ہے دوستو اور اب ہم اس کو آپس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے یہاں آپ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈو بنانے کے لئے اس کا اچھا سا ڈو بنا لیں گے ہاتھ کی ہلف سے یہ مکس ہو چکے ہیں دوستو اس کو اچھا سا ایک دو تیار کر لیجے دیکھیں گا دوستو ہمارا ڈو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون آئل اس سے اور بھی زیادہ مزی کے ہو جاتے ہیں پراتھیں اور خستہ بھی بنتے ہیں تو آپ آئل ضرور ڈالیو اور اس کے بعد بھی اس کو تھوڑا ساپ اور تھوڑا گھون لیجی پاس سے 10 منٹ کے لئے اچھی طریقے سے جسے کی تیل جو ہے وہ اس میں آپس میں مکس ہو جائے اس کو ہم 10 منٹ کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے 10 منٹ ہو چکے ہیں دوستو تو اب ہم اس آٹی کے بول بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے اور اب اس سے ہم بنائیں گے پراتھا یہاں میں نے سوکھے آٹی کی ہیلک لی ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے گول گول کرتے ہوئے اس کا پراتھا تیار کر لیں گے تو اب اس کو اچھی طریقے سے آپ بیل لیجی بیلن سے اور اس کو اچھی طریقے سے ایک گول پراتھا تیار کر لیجی یہ دیکھے گا دوستو میں نے ایک پین گرم ہونے رکھ دیا تھا گیس پہ اب ہم نے اس میں پراتھا ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوگا دوستو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دیجے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجے ایسی پیاری پیاری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہاں میں نے اس میں دو چم بچ آئل ڈال دیا ہے اور اس سے ہم پراتھا بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے یاد رکھیں گے دوستو پراتھا ہمیں دونوں طرف سے ہی سیکھنا ہے دوستو ہمارا پراتھا ایک سیٹ سے سیکھ گیا تھا تو اب میں نے اسے پلٹ دیا ہے اور ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی سیکھ لیں گے اچھی طریقے سے ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم بچ ہوئے دال کے بھی پراتھے بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز ہماری ویسٹ نہیں ہوگی ایک بار ضرور ڈرائی کریے اسی طریقے سے میں دوسرا پراتھا بھی بنا لوں گی ایک نئی رسیبی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا